بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 کے لیے قربانی کے لیے مقصود جگہ اور سہولت پندرہ لات ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکر شروعات کے صرف پندرہ فلیٹ کے خریدداروں کے لیے لیگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس مسائیڈ دارو سلام بینک ٹولی چوکی ہیدرہ بار گھر نہیں سہولتیں نہیں سامان نہیں غازہ کے فلسطینی منائیں گے انو کی عید ہر خاندان میں شہیدوں کا ماتم بچوں کو خوش کرنے کے لیے عید سے پہلے اسرائیلی بمباری تیز چوبیس گھنٹوں میں ایک سو تریپن فلسطینی جہاں بہت شفاہ ہسپٹل سے ملی مزید لاشیں رفعہ آپریشن کی تاریخ تیک کر لی گئی نتنیاہو نے کیا اعلان فرانس ایجپٹ اور جارڈن نے کیا خبردار اسرائیل کی عالمی تنہائی بڑھی ترکی نے ایکسپورٹس پر لگائی پابندیاں فرانس نے بھی سینکشنز کی تجویز پیش کی اسرائیل کو جرمنی کی مدد کے خلاف عالمی عدالت میں سنوائی برلین نے نکاراگوہ کے الزامات رید کر دیئے امریکہ اور چائنہ کے درمیان فوجی باتچیت بہحال دو سال بعد عدداروں کی ملاقات تناؤ کم کرنے سے اتفاق کیجریوال جیل میں ہی رہیں گے دیلی ہائی کوٹ نے گرفتاری کے خلاف درخواست خارج کر دی کہا ایڈی کا مواد مضبوط ہے ملک بھر میں الیکشنز کی سرگرمیاں مہاراسترہ میں ایم وی اے نے کیا سیٹوں کی تقسیم کا اعلان دوسرے مرحلے میں ایک ہزار دو سو دس امیدوار میدان میں ہیں ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفسیر کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں اسرائیل کی عالمی تنہائی بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ غازہ جنگ میں اس کا ظلم اور بربریت ہے اب اسرائیل کے اتحادی بھی اس پر پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں ترکی نے اسرائیل پر فوری طور پر ایکسپورٹس کے حوالے سے پابندیاں لگا دی ہیں فرانس نے بھی اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی تجویزیں پیش کی ہیں اور اس سلسلے میں ایک منصوبے پر کام کر رہا ہے فرانس کے وزر خارجہ نے کہا کہ غازہ میں انسانی مرد پہنچانے کے لیے دباؤ ڈالنے کے مقصد سے یہ پابندیاں لگانی چاہیے انہوں نے فرانس کے ایک ٹی وی چینل سے بات چک کرتے ہوئے کہا کہ پیرس ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے سب سے پہلے یورپی یونین کی طرف سے ان اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیاں لگانے کی تجویز پیش کی تھی جو مغربی کنارے میں فساد مچا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ضرورت پڑھنے پر انسانی مدد پہنچانے کے مقصد سے اسرائیل پر پابندیاں لگائیں گے غازہ جن ساتھویں مہینے میں داخل ہو گئی اس مدت کے دوران غازہ میں اسرائیل کے حملوں میں 33,300 سے زیادہ فلسطینی جانبہ حق ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں غازہ کی وزارت اس صحت میں یہ بات بتائی ترکی کی وزارت تجارت نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ سمنٹ، سٹیل، آئرن اور دوسرے سامان کے ایکسپورٹ پر فوری پابندیاں لگائی گئی ہیں اسرائیل نے ترکی کے اس قدم پر تنقید کی ہے اور جوابی فابندیوں کا اعلان کیا ہے ترکی کی وزارت تجارت نے کہا کہ جب تک اسرائیل سیسپائر کا اعلان نہیں کرتا فابندیاں برقرار رہیں گی اسرائیل کے وزرخاج اسرائیل کاٹرز نے اپنے عہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان چیزوں کی لسپ تیار کریں جو ترکی ایکسپورٹ نہیں کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ترکی اسرائیل کے ساتھ پیجارتی سمجھوتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس پیسل کے خلاف اسرائیل ضروری قدم اٹھائے گا ترکی نے پچھلے سال اسرائیل کے ساتھ پانچ اشاریہ چارتین بلین ڈالر کے ایکسپورٹ کیے تھے اور دوہزار بائیس میں یہ رقم سات بلین ڈالر سے زیادہ تھی غازہ جنگ کے دوران ترکی کے رویے پر نہ صرف ترکی بلکہ دنیا بھر میں خاص طور پر مسلم دنیا میں تنقید کی جاتی رہی ہیں حال ہی میں بلدی الیکشنز میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی پارٹی کو شکست ہوئی تھی اور ایکسپورٹ کا کہنا ہے کہ ایک پارٹی کی شکست کے لیے یہ بھی ایک وجہ ہے حماس نے کہا کہ اسرائیل اب غازہ جنگ بندی کے بارے میں فلسطین کے مطالبات کا مناسب جواب نہیں دے پایا ہے حماس نے کہا کہ اسرائیل نے جو تجویز پیش کی ہے وہ فلسطینی مطالبات کے مطابق نہیں ہے قاہرہ میں جنگ بندی کے بارے میں باتچیت ہو رہی ہے اس باتچیت میں خطر اور ایجپ کے عہددار حصہ لے رہے ہیں حماس کے ایک عہددار نے نیوز ایڈنسی وائٹر کو بتایا کہ تنظیم نے اسرائیل کی تازہ تجویز کو رد کر دیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنجیم انیتن یاہو نے کہا ہے کہ رفع آپریشن کے لیے ایک تاریخ تیہ کی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل کے دوسرے اتحادی رفع آپریشن کے خلاف خبردار کر رہے ہیں حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی باتچیت میں حصہ لینے کے لیے اپنے ڈیلیگیشنز کو اتوار پر قاہرہ بھیجا تھا سی آئی ای ڈیریکٹر ویلیم بونز بھی باتچیت میں حصہ لے رہے ہیں حماس کی سینئر عددار علی باس نے نیوز ایجنسی ٹوائٹر کو بتایا کہ ہم اسرائیلی تجویزوں کو رد کرتے ہیں جو ہمیں ایجپ کے ذریعے بتائی گئی ہے حماس کے ایک اور لیڈر نے بتایا کہ باتچیت میں کوئی پروگرس نہیں ہوئی ہے جرمنی کے خلاف اسرائیل کی فوجی مدد پر ایک درخواست پر عالمی عدالت میں سنوائی جاری رہی جرمنی نے ان الزامات کو رد کر دیا کہ وہ غازہ میں نسل کشی کی مدد کر رہا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں نکارا گوہ نے جرمنی کے خلاف درخواست داخل کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ جینیوہ کنونشن کے خلاف فرضی کر رہا ہے اور عالمی انسانی قانون کو توڑ رہا ہے نکارا گوہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیاروں سے اور دوسری طرح سے مدد دیتے ہوئے جرمنی عالمی قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے لیکن جرمنی نے ان الزامات کو رد کر دیا جرمنی کی ایک لیگل ٹیم کے رکن کرسٹین ٹیمز نے کہا کہ نکارا گوہ کے تمام الزامات کمزور ہیں عالمی عدالت میں سولہ ججوں کا پینل اس معاملے کی سنوائی کر رہا ہے نکارا گوہ نے ججوں سے کہا کہ وہ اسرائیل کے لیے جرمنی کی مدد فوری طور پر رکھوا ہے نکارا گوہ کا کہنا ہے کہ برلین کی مدد سے نسل کشی میں مدد مل رہی ہے جرمنی کی لیگل ٹیم نے کہا کہ نکارا گوہ کے دعویوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے پیر اور منگل کو مسلسل دو دن سنوائی ہوئی نکارا گوہ نے کئی قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا جن میں یہ بھی شامل ہے کہ عدالت برلین کو اسرائیل کی مدد روکنے کا حکم دے یعنی کہا گیا کہ غازہ میں جنارین نیشنز کی امدادی ایجنسی کے لیے فنڈنگ بحال کرنے کا بھی حکم دیا جائے اس سے پہلہ انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس نے ساتھ ایفریکہ کی طرف سے کیے گئے مقدمے میں اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ فوری حملے روکے عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ غازہ میں اسرائیل کی کاروائیاں نسل کشی ہیں عالمی عدالت امکان ہے کہ کچھ ہفتوں کے اندر اس کیس میں فیصلہ دے گی لیکن پچھلے فیصلے کی طرح شاید اس پر بھی عمل نہ ہو کیونکہ ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ان فیصلوں پر عمل کرایا جائے لیکن اس فلسطینی کی اخلاقی فتح ضرور ہوتی ہے اور اسرائیل عالم سطح پر الک تھلک پڑ جاتا ہے اور دنیا بھر میں لوگوں کی تعاید سے محروم ہو رہا ہے فرانس ایجپٹ اور جارڈن کے لیڈرز نے اسرائیل کو رفع آپریشن کے خلاف خبردار کیا ہے انہوں نے فوری سیس پار اور ہوسٹیجز کی رہائی کا مطالبہ کیا فرانس کے صدر ایمیرل میکرون ایجپٹ کے صدر عبدالفتیل سیسی اور جارڈن کے شاب دلاللہ نے کئی اخباروں میں ایک مشترکہ ایڈیٹوریل لکھتے ہوئے کہا کہ رفع آپریشن سے مزید تباہی ہوگی مزید حلاکتیں ہوں گی مزید لوگ بے گھر ہوں گے اور اس سے جنگ پھیلنے کے اندیشے بڑھیں گے تینوں لیڈرز نے غازہ میں بڑے پیمانے پر مدد پہنچانے پر زور دیا اور انہوں نے کہا کہ غازہ میں بدترین انسانی تکلیفیں اب ختم ہونی چاہیے تو غازہ کی شفا ہاسپیٹل میں فلسطینیوں کی مزید لاشیں پائی گئی ہیں حالی میں اسرائیلی فورڈ نے شفا ہاسپیٹل کو چھوڑ دیا تھا کئی دنوں تک اس ہاسپیٹل کی ناکب بندی کی گئی تھی اور وہاں پر حملے کیے گئے تھے ہاسپیٹل کے چیئرمن نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ شفا ہاسپیٹل سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے کئی لاشیں مسک ہو چکی ہیں اٹھارہ مارٹ کو اسرائیلی فورڈ نے غازہ کے سب سے بڑے ہاسپیٹل پر حملہ شروع کیا تھا اور دو ہفتہوں تو اس کی ناکب بندی کی گئی تھی اس سے پہلے بھی نومبر میں اسرائیل نے اس ہاسپیٹل میں کارروائی کی تھی غازہ میں اسرائیل کے تازہ حملے جاری ہیں بلکہ ایچ سے پہلے ان حملوں میں تیزی آئی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو ترپن فلسطینی جان بہق ہوئے ہیں غازہ کے لوگ اس سال ایک ایسی عید منائیں گے جس کی شاید مثال نہیں ملتی غازہ کے عوام پچھلے چھ سات مہینوں سے بمباری کا شکار ہیں ان کے گھر اجڑ گئے ہیں انہیں کیمپوں میں یا کھلے آسمان کے نیچے رہنا پڑ رہا ہے وہ دانے دانے کے محتاج ہیں انہیں علاج اور دمائیں مویسر نہیں ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں سات اکٹوبر کے بعد سے اسرائیل کے پہے درپے حملوں میں پوری غازہ پٹی کے زیادہ تر علاقے کھنڈر بن چکے ہیں ان حملوں میں جہاں تین تیس ہزار سے زیادہ فلسطینی جان بہق ہوئے ہیں وہیں ہزاروں امارت ملبے کے ڈھیر میں بدل گئی ہیں غازہ کی تئیس لاکھ کی آبادی میں سے بہت کم ایسے خاندان ہوں گے جن تک کوئی پیارا شہید نہیں ہوا ہوگا اس کے باوجود غازہ کے لوگ عید منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں غازہ کی کئی عورتیں اپنے بچوں کو عید کی خوشیاں دینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کیک بنا رہی ہیں کئی فلسطینیوں نے کہا ہے کہ وہ اس عید میں اپنے کئی رشتہ داروں سے محروم ہیں فلسطینی بچے شاید جنگ کی وجہ سے اپنے بچپن سے محروم ہو گئے ہیں ان کئی بچوں میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ جنگ اور مشکلوں کے باوجود اپنی ماں اور گھر کی عورتوں کی طرف سے عید کے موقع پر ان کے لیے کی جانے والی تیاریوں سے متاثر ہیں ایسی ہی ایک بچی راہہ کساب میں جو ایک ٹینٹ میں رہ رہی ہے بتایا کہ ان کے ماں باپ اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں غازہ کی کئی بچوں نے دردنا کہانیاں سنائی ہیں گیارہ سال کی لیان نے بتایا کہ یہ عید دوسری عیدوں کی طرح نہیں ہے ہم نے اپنے پورے خاندان کو کھو دیا ہے لیان اور ان کی بہن ہی اسرائیل کی بمباری میں بچ پائے ہیں پچھلے سال نومبر میں ان کا پورا خاندان ہلاک ہو گیا تھا اسی طرح محمود نام کا ایک بچہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کو کھو چکا ہے یہ لوگ ال اہلی ہاسپیٹل پر حملے میں جان بہت ہوئے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے محمود ایک بارڈی بلڈنگ چیمپئن بننے کا خواب دیکھتا تھا اور ایجپ میں ہونے والے ایک مقابلے میں حصہ لینے کی تیاری کر رہا تھا لیکن اب اس کے تمام خواب دکھر گئے ہیں سعود غازہ سے اسرائیلی فوج کی واپسی کے بعد اپنے گھر کو لوٹنے والی ایک عورت امی احمد نے بتایا کہ میرا گھر تباہ ہو چکا ہے ملبے کے دھیر میں بدل چکا ہے یہاں ہر گھر تباہ ہے صرف میرا ہی گھر نہیں ہے یہاں بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے ہمارے گھر کی دیواریں نہیں ہیں کولمز نہیں ہیں دروازے نہیں ہیں اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا غازہ جنگ کے ایک سو چھے آسی دن پورے ہو گئے ہیں دنیا بھر کے مسلمان عید کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن ان تمام مسلمانوں کو اس عید میں ان فلسطینیوں خاص طور پر فلسطینی بچوں کو یاد رکھنا چاہیے جن کی خوشیاں چھین لی گئی ہیں غازہ کی رزارت سہت نے بتایا کہ پیچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیل کے حملوں میں ایک سکترپن فلسطینی جامبہ حق ہوئے اور ساڑ زخمی ہوئے اب تک غازہ میں جامبہ پلسطینیوں کی تعداد تین تیس ہزار تین سو ساٹھ ہو گئی ہے اسی مدد کے دوران پچھتر ہزار نو سکترانوے فلسطینی زخمی ہوئے ہیں فلسطینی وزیراعظم محمد مصطفی سعودی عرب پہنچے انہوں نے سعودی وزیر خاج اور فیصل بن فرحان کے ساتھ غازہ جنگ اور گوسر معاملات پر بات چیتی کے ملاقات مکہ میں ہوئی اسرائیل میں نتنیہ ہو حکومت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں یہ احتجاجی ہوسٹیجس کی فوری رہائی اور امن سمجھوتے کے لیے اور نئے الیکشنز کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں ایک اسرائیلی میں جن کا بیٹا حماس کی قید میں ہے بتایا کہ حکومت اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے انہوں نے کہا کہ آدھا سال بیٹھ چکا ہے اب اور انتظار نہیں ہونا چاہیے قطر نے ان الزامات کو رت کر دیا ہے واشنگٹن میں قطر کے سفارت خانے نے امریکی ہاؤس کمیٹی کے چیئرمن جیمز کاٹر کے دعوان کو غیر درست قرار دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ سے قطر نے حماس کو ہر مہینے تیس ملین ڈالر دیئے ہیں سفارت خانے نے کہا کہ قطر نے حماس کو رقم نہیں دی ہے وہ اسرائیلی حکومت کے ساتھ مکمل تالمیل کے ذریعے غازہ کی مدد کرتا ہے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے دس فلسطینیوں کو گرفتار کیا وفانیوں زجنسی نے یہ بات بتائی جن علاقوں میں کاروائیاں کی گئیں ان میں جریکو اور تلکریم شامل ہے امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے یامن اور ریٹسی میں ہوسیوں کی میزائلز کو تباہ کیا ہے امریکی سنٹر کمینڈ نے کہا ہے کہ خلیج ادن میں برطانیہ کے ایک جہاز پر ہوسیوں نے بیلسٹک میزائلز فائر کیے کسی نقصان کی خبر نہیں ہے امریکہ اور چائنہ کی فوجی اہدداروں کی تقریبا دو سال بعد ملاقات ہوئی دونوں ملکوں کے درمیان پیسیفک کے علاقے میں زبردست تناؤ پایا جاتا ہے بتایا گیا کہ یہ میٹنگ ہوائی میں ہوئی دونوں ملکوں کے اہدداروں نے تناؤ کم کرنے میں دلچسپی ظاہر کی اگز دوہزار بائیس سے یہ بات چیت رکی ہوئی تھی لورٹ تہر انڈیا دیلی کے چیفنرس اروین کیج ریوال اور کچھ عرصہ جیل میں ہی رہیں گے ان کی گرفتاری کے خلاف ایک درخواست دیلی ہائی کورٹ نے رد کر دی عدالت نے کہا کہ انفوسمنٹ ڈیریکٹری ریٹ نہیں جو مواد پیش کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیج ریوال نے دیلی شراب پالیسی بنانے کے لیے ایک سازش کی ہے اور وہ ایک سو کروڑ روپے کی رشوت کا مطالبہ کرنے والوں میں شامل ہے اس میں سے کچھ رقم دوہزار بائیس کے گوہ الیکشنز میں خرچ کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی کو دی گئی ہے عدالتی یہ بات بھی نوٹ کی کہ سرکاری گواہوں اور عام آدمی پارٹی کے ایک امیدوار کی بیانات ای ڈی کی قائد کرتے ہیں عدالت نے کہا کہ کیج ریوال کی گرفتاری درست ہے پھل حال کیج ریوال پندرہ اپریل تک عدالتی حراست میں تیہار جیل میں ہیں وہ پہلے چیف منسٹر ہیں جنہیں عہدہ پر رہتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ لوگ صبح الیکشنز میں کیج ریوال کو مہین چلانے سے روکنے کے لیے انہیں سلاحوں کی پیچھے رکھا گیا ہے پارٹی نے ایک مہین شروع کی ہے جسے جیل کا جواب ووٹ سے کا نام دیا گیا ہے عام آدمی پارٹی نے ووٹر سے کہا ہے کہ وہ ووٹ دینے سے پہلے کیج ریوال کے چہرے کو یاد کریں گے ڈیلی ہائی کورٹ نے پچھلے ہفتے کیج ریوال کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا ایڈی نے کہا ہے کہ کیج ریوال اس بنیاد پر رہائی کی درخواست نہیں کر سکتے کہ الیکشنز ہونے والے ہیں کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ لوگ صبح الیکشنز کے دوسرے مرحلے کے لیے ایک ہزار دو ست دس امیدوار میدان میں ہیں اس مرحلے میں تیرہ ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں ووٹنگ ہوگی اٹھاسی حلقوں کے لیے جملہ دو ہزار چھے سو تینٹیس نومینیشنز داخل کیے گئے تھے جانچ کے بعد ایک ہزار چار سو اٹھائیس نومینیشنز کو رد کیا گیا پیر کو نام واپس لینے کی آخری تاریخ کی اس مرحلے میں ووٹنگ چھے بیس اپریل کو ہوگی پہلا مرحلہ انیس اپریل کو ہونے والا ہے لوگ صبح الیکشنز انیس اپریل سے پہلی جون تک سات مرحلوں میں ہونے والے ہیں نتیجے چار جون کو سامنے آئیں گے مہاراستر میں مہا وکاس ادھاری نے کئی مہینوں کی بات چیت کے بعد سیٹوں کی تقسیم کا اعلان کر دیا ہے شیفتانہ یو بی ٹی اکیز کانگریس سترہ اور ان سی پی شرط پوار دس نیٹوں پر مقابلہ کریں گے شرط پوار ادھا پھاکرے اور نانا پٹولے نے ایک پریس کانفن سے خطاب کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا جیسے جیسے الیکشنز کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں ملک بھر میں الیکشنز سے متعلق سرگر میاں بڑھتی جا رہی ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آپ کی دنیا میں آپ کی دنیا میں کچھ کرتے ہیں گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولیپٹس ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم ایچ ایم ڈی اے اپروف گیٹیڈ کمیونٹی اٹ شادنگر ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا بینچر 100 فیڈ روڈ سے کنیکٹیڈ 40 فیڈ بیٹی روڈ تمام تر سہولیات سے آرازتہ ایلیکٹریسٹی ڈرین ایج واتر ٹینک 24-7 سیکیورٹی بانک لون اپروف پروجیکٹ آپ کا انویسمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلوٹ بک کرائیں سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولیپٹس ایل بی نگر اوپن ہیدرباد فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس مسائیڈ دارو سلام بینک ٹولی چوکی ہیدرباد گھر نہیں سہولتیں نہیں سامان نہیں غازہ کے فلسطینی منائیں گے انو کی عید ہر خاندان میں شہیدوں کا ماتم بچوں کو خوش کرنے کے لیے ماں کا جتن عید سے پہلے اسرائیلی بمباری تیز چوبیس گھنٹوں میں ایک سو تریپن فلسطینی جہاں بہت شفا ہسپٹل سے ملی مزید لاشیں رفا آپریشن کی تاریخ تیہ کر لی گئی نتنیاہو نے کیا اعلان فرانس ایجپٹ اور جارڈن نے کیا خبردار اسرائیل کی عالمی تنہائی بڑھی ترکی نے ایکسپورٹس پر لگائی پابندیاں فرانس نیوی سینکشنز کی تجویز پیش کی اسرائیل کو جرمنی کی مدد کے خلاف عالمی عدالت میں سنوائی برلین نے نکارا گوہ کے الزامات امریکہ اور چائنہ کے درمیان فوجی بات چیت بہا دو سال بعد عدداروں کی ملاقات تناؤ کم کرنے سے اتفاق کیجریوال جیل میں ہی رہیں گے دیلی ہائی کوٹ نے گرفتاری کے خلاف ترخواست خارج کر دی کہا ایڈی کا مواد مضبوط ہے ملک بھر میں الیکشنز کی سرگرمیاں مہراسٹرہ میں ایم وی اے نے کیا سیٹوں کی تقسیم کا اعلان دوسرے مرحلے میں ایک ہزار دو سو دس امیدوار میدان میں ہیں ملک بھر میں ایک ہزار دو سو دس امیدوار میدان میں ہیں